اسباب کو یہ اختیار کرنے سے بچنا چاہئے وہ اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دوری اللہ سبحانہ وتعالی سے دوری اختیار کرنا اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا اللہ سبحانہ وتعالی کی خوف سے اپنے دل کو خالی کر لینا اللہ کی محبت کو اپنے دل سے خالی کر لینا اللہ سے اپنے تعلق کو توڑ لینا یہ سب سے پہلا سبب ہے جو اسے زنا کا ارتکاب کرنے والا بنا دیتا ہے جسی وہ زنا کا مرتقی بن جاتا ہے یہ پہلا سبب ہے اسی لئے آٹھنے چیدی ہجری کے ایک عظیم عالمی دین علم ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ زنا کا ارتکاب کرنے والے ہیں ان میں کی سب سے بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو مشرقوں کی تعداد ہے جو مشرقین ہیں اہل ایمان سے شاز و نادر ہی ایسا گناہ ہوتا ہے اگر کسی سے ایسا ہو جاتا ہے تو اپنی ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کتنا میرا ایمان مضبوط ہے اللہ سے میرا تعلق کتنا مضبوط ہے میں کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کتنا کرتا ہوں میں شریعت کا کتنا پابند ہوں اس لئے کہ اللہ سے جتنا دور ہوتا جائے گا یہ پہلا سبب ہے وہ جتنا دور ہوگا اس کے لئے وہ گناہ اتنا آسان ہو جائے گا اللہ سے جتنا قریب ہوگا اس کے لئے گناہ اتنا ہی مہنگا ہو جائے گا اس کے لئے گناہ آسان نہیں ہوگا زنا کیا زنا کے قریب جانے کیلئے بھی اس کے لئے دشواری ہوگی یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ یہ ہم کو معلوم ہے بہت ہی درد بھرا اس واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم کارنامہ اور اتنا عظیم کارنامہ جس بیس پر انہوں نے انجام دیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی فرمابرداری کے وجہ سے یہ گناہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے اور اللہ سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے یہ گناہ کتنا آسان ہو جاتا ہے یوسف علیہ السلام حکم عمر کے تھے جب ان کی بھائیوں نے انہیں کوئے میں ڈال دیا تھا وہاں سے ایک قافلہ نے انہیں اٹھایا اور مصر کی بازار میں جا کے انہیں فروخت کر دیا مصر کا جو حکمران تھا وہ لاولد تھا اس نے ان کو اپنی اولاد بنا لیا انہیں قرید لیا اور اپنے گھر لے کر آیا یوسف علیہ السلام بہت ہی حسین و جمیل اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ السلام کو غیر معمولی خوبصورتی اور کمان عطا کرتا ہے یوسف علیہ السلام کا کچھ خاصی ذکر کیا جا چکا ہے یوسف علیہ السلام اس حکمران کے گھر میں تھے بادشاہ عزیز مصر وہ اپنی ذمہ داریوں کے لئے باہر نکلا اور اس کی عورت نے یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور دعوت گناہ دی اور اجبار کی اور زبردستی کی اور یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنے کا ادیاہ اس نے رکھی اور یوسف علیہ السلام کو مجبور کی جس کی وجہ سے وہ اپنی خواہش پوری کر سکے یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑتے ہوئے آئیں اور باہر نکلنا چاہا قرآن کے الفاظ میں ایک نے اس نے کئی دروازے بند کر دی اور یوسف علیہ السلام کے لئے بہت سارے بحیثت انسان ہونے کے مواقع تھے ایک تو اپنے گھر بار سے دور ایک تو بادشاہ کے گھر میں اور گناہ کی دعوت بھی وہ خود نہیں دے رہی ہیں سامنے والے عورتوں نے گناہ کی دعوت دے رہی ہیں اور یہ اس کے مملوک بھی ہیں اس کے ہاں ایک غلام کی حیثیت ہے اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے بھاگی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو اس عظیم گناہ سے اللہ نے کیسے بچایا کس بنیاد پر وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا یوسف علیہ السلام سے اللہ سے تعلق یوسف علیہ السلام کے رب العالمین سے قربت اور اللہ سبحانہ وتعالی کے قریبی ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں اپنے آپ کو ڈھان لے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس گناہ سے انہیں بچایا ورنہ پندازہ لگائی یوسف علیہ السلام ایک حسین و جمیل اور ایک باکمال مرد اور سامنے دعوت دینے والے ایک خاتون اور وہ عمرات العزیز جو عزیز مصر کی عورت تھے اس کی بیوی ہیں اس نے سارے وسائل فراہم کی اور وہ مو مانگی قیمت انہیں دے سکتی ہے انہیں بچا سکتی ظاہر اعتبار سے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی لیکن ہم ہر چھوٹے موٹے موقع پر ہر چھوٹی موٹی چیز پر ہماری آنکھیں بہک جاتی ہیں ہماری زبان بہک جاتی ہیں ہمارے دل میں وسوسیں پیدا ہو جاتے ہیں تنہائی میں ہم اپنے آپ کو سمحان نہیں پاتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جو خاطر کا ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی جو قربت ہونی چاہیے وہ قربت نہیں ہیں یوسف علیہ السلام کو رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس فہشکاری سے آپ کو بچایا یوسف علیہ السلام کو جب اس نے دعوت دی اور آپ نے اس کا انکار کیا تو اس خاتون نے یہاں تک اقدام کیا کہ آپ کو جیل تک بھیج دی آپ کو قید خانے کے حوالے کر دی اور ایک آپ قیدی بنائے گئیں یوسف علیہ السلام کیلئے ایک آپشن والی بات تھی کیا تو وہ قیدی بن جائیں یا تو پھر وہ کسی طور پر بھی اس کام کے لئے تیار ہو جائیں اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائیں یوسف علیہ السلام نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے قید خانا پسند ہے مجھے قیدی بن جانا پسند ہے بنیزبت اس کے کہ جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں یہ جس کی طرف مجھے پکار رہی ہیں اور جس کی طرف مجھے آواز دے رہی ہیں میں وہ کام کروں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں ایک قیدی بن جاؤں میں جائل کے حوالے کر دیا جاؤں میں سلاقوں کے پیچھے ڈال دیا جاؤں یہ مجھے محبوب ہے یہ مجھے پسند ہے کہا کہ کہ اے اللہ اگر تو مجھے نہ بچایا ہوتا تو میں اس کے مہکاوے میں کبھی کیا جاتا دراصل بات یہ ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دل دیا ہے جو اختیار دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جو اختیارات عطا کی ہیں اس کو اس کے استعمال میں لانا چاہیے ہمارے اندر عزب ہونا چاہیے نہ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور ہمارے دل میں یہ ارادہ مضبوط اگر ہو جائیں تو رب العالمین کی پناہ میں ہم بہ آسانے آ جاتے ہیں ورنہ اگر ہمارا ارادہ ہی کرنے کا ہو ہم مواقع تلاش کرتے رہیں ہم بس یہ دیکھتے رہیں کہ کسی طور پر بھی یہ بھی موقع ہم یہاں آ جائیں یہ موقع ہمیں میسر ہو جائیں تو پھر رب العالمین سے بچانے والی بات کہاں سے آئے گی یوسف علیہ السلام کے لئے مواقع تو تھے ہی آپ نے سارے مواقعوں کو توڑ کر کے سارے مواقعوں کو ختم کر کے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب جانے کو پسند کیا اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق رکھنے کو پسند کیا اسی لئے رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورة المجادلہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ تعالی سے دوری اختیار کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں شیطان ان پر غالب آجاتا ہے شیطان کے پکڑ ان پر مضبوط ہو جاتی ہیں اور وہ رب العالمین کے عبادت سے اللہ کے دین سے اللہ کی فرما برداری سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کو بھلا دینے کی وجہ سے اللہ تعالی بھی انہیں نظرانداز کر دیتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ تو اصل میں شیطان کی جماعت کی لوگ ہیں شیطان کی جماعتی ہیں اور یہی لوگ کا حقیقی معنوں میں یہ سب سے پہلا سبب ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دوری اقتیار کرنا شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس عبدوا ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا لعلکم تتقون شاید کہ تم بچا لیے جاؤ یعنی تم متقی بن جاؤ شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوہ میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اس میں تعلق یہ ہے ان دونوں چیزوں میں کہ ایک طرف اللہ کی عبادت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف لعلکم تتقون کہہ کر کہ تم ہی شاید کہ تم متقی بن جاؤ یعنی اللہ کے عبادت سے توحید کے ذریعے سے آپ بھی متقی بن جاتا ہے توحید کے اگر کمی ہو اللہ پر ایمان کے اگر کمی ہو تو اس کے اندر تقوی کی اتنی کمی ہوتی اس لئے کہ نہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے نہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی امید نہ اللہ پر کوئی توقل نہ رب العالمین کے سامنے جواب دینے کا کوئی احساس یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو پھر وہ ہر طرح کی گناہ کیلئے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے ہر طرح کی گناہ پر لبیک کہتا ہے اور گناہ اس کے لئے آسان ہو جاتے ہیں اور پھر زنا کی جو آخری حدیں اس کے لئے ایک عام سی بات ہو جاتی ہیں ایک پہلا سبب ہے